اوصلہ ہیں والدین مصطفیٰ اور عظمت والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے مقدس اور خوبصورت اور انتہائی موضوع حوالنا اجدی سے نکات پذیر حر لحاظنا البابرکت پر وقار پر مسررت پر سعادت پر راحت پر نور پر سرور نورانی روحانی ایمانی وجدانی عرفانی حقانی اور ایکانی محفل پاک اندر تشیف لعنوالے غیور مسلمان بھائیو بزرگو عزیزو دوستو اور نوجوان ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو اجدہ مقدس پروگرام تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ انچی آواز سے تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ احمد مختار صدر بزم کائنات مستر کائنات مخزن کائنات مرکز کائنات محور کائنات وجہ تخلیق کائنات جان کائنات جان جہان کائنات محبوب کائنات مطلوب کائنات مقصود کائنات تاجدار کائنات رحمت کائنات محسن کائنات اور یوں کہوں کہ اصل کائنات منبائی فیوز و براکات فخر موجودات حضور احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین کریمین طیبین طاہرین منیرین شریفین حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ انہا ہستیاں دیاں بارگامہ وچ نظرانہ عقیدت پیش کر نماز دے منعقد کی تاگئے جنب دوستہ نے دام در میں سخن قدم حیصہ لے کے محفل نو سجایا ترتیب دیتا ہے اللہ تعالی تمام دوستہ باب دے رزق اندر جان اندر اولاد اندر کاروبار اندر عمر اندر صحت اندر عزت اندر زمین اندر دکان اندر اور دسترخان اندر اپنی شیعان شان بے پناہ پرکتہ اور وسطہ نصیب فرمائے آج دی محفل دی سدارت مخلصی فلہ محبی فلہ پیر طریقت رحبر شریعت پیکر اخلاس و محبت حضرت سہبزادہ پیر محمد زیعو المصطفی صاحب رزوی زیدہ مجدہ آپ فرمارے میرے بڑے پیارے درینہ محسن میرے بڑے پیارے ساتھی بہت عقیدت اور محبت رکھنوالے حضرتِ قبلہ کاری محمد حبیب صاحب رحمت اللہ تعالیٰ بڑی ہیں یادہ نہیں ہونا دیا انتہائی شریف النفس انسان انہ دے بیٹے صاحبزادے مولانا عزیزم محمد بلال زیدہ مجدہ آپ نے ایک سوچ سوچی اور بڑی اچھی سوچ کہ اپنی مسجد دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ماں پہ آندہ تذکرہ کیتا جائے جزوی طورتے محفلان دے اندر ہندہ رہندہ ہے لیکن کلی طورتے اس سے تذکرے نہ لہی محفلن اسے جانا کہ آپ کے لئے مبارک حضراتی گرامی گفتگو طویل نے کرنی صبح جمعت المبارک ہے بس صرف تو انہوں اینہ کو میں کھوانا جدنا توڑا میدہ ٹھیک رہے جدوں سے نماز پڑھنے ہاں تے اتحیات بیننے ہاں تشہد بیٹھنے ہاں آخر اُتے ایک دعا پڑھنے ہاں رب جعلنی مقیم صلات و من ذریتی ربنا و تقبل دعا جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام نے دعا منگی حکایتاً اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر اس دعا دا ذکر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا پڑھ دے اندے سر اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نام لے و منن والے اسیویت دعا پڑھنے ہیں نماز تو باہر پڑھو پھر بھی سبحان اللہ نماز دے ویچ پڑھو تاں بھی سبحان اللہ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ دے رب جعلنی مقیم صلات اے میرے رب میں نے نماز قائم کرنے والا بنا دے نماز قائم کرنے والا بنا دے ومنن زریتی اور میری زریت میری نسل میری آل اولاد انہوں نماز قائم کرنے والا بنا دے ربنا دعا و تقبل دعا اے ساڑے رب میری دعا قبول فرمال ہے دعا اگے بھی ہے رب نگفر لی اے ساڑے رب میں نو بخش دے اے ساڑے رب میں نو بخش دے آگے سنیے و اور لی والدیہ میرے ابا جانتے میری امہ جاننو بھی بخش دے و للمؤمنین اہل ایمان نو بخش دے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے ابا جی کا نام تھا آزر لیکن ہم کہتے ہیں کہ ان کا نام تھا تارخ حاضر چچا تھا پہلے پہل حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے دعا مانگا کرتے تھے لیکن جدوں حکم آ گیا دعا ترک کر دیتی چونکہ بت گھر سی بت فروش سی بتان دی عبادت کرنوالا کلیا اور قائدہ اے وے کہ چننا پشتا میں میرے توڑے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا نور پاک جلوہ گر ریا تے پھر چننا شکمہ میں چایا نا کوئی پشت شرکنا لالودا تے نا کوئی شکم ہی شرکنا لالودا ہے یہ قائدہ ہے ایسا نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والدین کے لیے دعا بکشش نہ کرتے دعا بکشش اس کے لیے ہے جس میں ایمان ہے یہ جو کہتے ہیں نا دعا نہیں مانگ نہیں ہے وہ بھی بچارے سچے ہیں اسی ہمیں آکیہ میں چھوٹے لیں کیونکہ دعا جو ہے وہ بکشش والے کس کے لیے ہے جو ایمان والے ہیں ہم کہتے ہیں ہمارے ایمان والے ہیں اس لیے یہ مانگتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے نہیں جی ایمان آرے اسی نہیں مانگ دے کوئی رڈائی نہیں ہے کوئی جگڑا نہیں ہے جس کے ایمان والے ہیں ان کے لیے دعا بکشش ہے ہم نماز میں پڑھتے ہیں رب بنگ فر لی اے ساڑے رب میں نو بخش دے والے والے دیا اور میرے اببہ اور امہ نو بخش دے جیوے جنابے ابراہیم علیہ السلام دعا کر دے رہے اسی بھی اپنے والدہ نماز دے اس سے طریقے نل دعا کرنے ہیں یالنا ساڑے نو بخش دے ساڑے اببہ نو بخش دے ساڑی امہ نو بخش دے ذرا اچھی آواز نہ بولو ساڑے اببہ نو بخش دے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا منگی اپنے والدین کری امہ نو بخش دے کیوں منگی انہوں نے پتہ ہے کہ میرے اببہ جیوی ایمان والے نے اچھی بولو اچھی بولو میرے اببہ جیوی ایمان والے تھے میری امہ جیوی ایمان والے امہ مفکرین مفسرین محدثین نے ایک کلیا پیش کر دیا کہ جنف شکموں میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر رہا اور سارے شکم بھی پاک جنہ پشتا مہتے پشانیاں ویچ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر رہا اور ساریاں پشتا مہتے پشانیاں وی اینہ پہم سہیوسی جنہ پشتا مہتے پشتا مہتے پشتا curry موسطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ بھی وہاں تک کے چکزک دی ہے فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں جتھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور پاک رہے ہیں کیا وہ پشانی کسے غیر رہ گے چک سگی بولو جدوں میں جکے گی اس اخکم الحاکمین دے سامنے جکے گی جن نے نور ودیت فرمایا ہے یہ ایک کلی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پتا سی کہ میں میرا بیٹا اسماعیل میری بیوی حاجرہ اسماعیل اسلام دیئے گے بیوی یہ سارے پاک نے تو میرے والدین یہ طیب نے یہ طاہر نے یہ پاک نے یہ مرسا نے مسجا نے صحبہ صفا نے کیوں کہ انہویچ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ کر رہے ہیں جتھے نور روے اتھے تے ہاتھی بھی سجدہ کرنے تے یار جتھے نور روے اتھے تے رجال الغیب بھی آ کے آن دینے تینو سلام ہووے تیری پیشانی وے چنور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب گدہ بیا اور ایک کلیاور سن لیں خوالہ پیش کر دیتا ہوں چونکہ عادت ہے کتابیں جو ہوئیں میرے پاس سراج المرید دین امام ابو بکر ابن العربی جن کی ترمزی شیف کی شرع عارضة الاحوزی ہے جن کی تفسیر ہے قرآن پاک کی یہ وہ امام ہے آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فتاوہ رزویہ میں جلد نمبر تیس کے اندر انہی سے نکل کر کے لیں کھا سیرت الحلبیہ جس کو سیرت حلبیہ کہتے ہیں نام ہے انسان العیون فی سیرت الامین المعمون صلی اللہ علیہ وسلم امام حلبی رحمت اللہ علیہ صبح الہداور رشاد امام سالی شامی رحمت اللہ علیہ ذرکانی شریف المائبل الدنیا کی شرع امام عبدالباقی ذرکانی رحمت اللہ تعالی بس بڑے ہیں آپ کے لئے یہ اتنے حوالے بلکہ ایک اور پیش کر دوں وہ امام جن کو جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے بہتر سے زیادہ مرتبہ دیدار مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوا حضرت امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالی آپ کی ایک کتاب الخصیص القبرہ اور ایک کتاب الخصیص سگرہ الخصیص سگرہ دے اندر آپ نے اہو عبارت نقل فرمائی ہے کیڑی عبارت لم تردےہ مردیتن اللہ اسلامت ہر او بی بی جن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو سینے لاکے دودھ پلایا ہے انہیں اسلام قبول کیتے ہیں انہیں اسلام قبول کیتے ہیں اے انتوں سے آپ ہی بیکھ لے نا کن نے کن نے کن نے دودھ پلایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سینے لاکے دودھ گزا کنوں کنوں دیتی یہ تھے کنے کنے دیتی حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی انہیں وچ ہے نے کہ نہیں بولو سارے بولو ہے نے حضرت سیدہ حلیمہ سادیہ حضرت سویبہ کیا یہ ساری وہ نہیں ہیں جنہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا آئیمہ نے ایک کلیہ پیش کر دیا فرمایا جھگڑے نہ کرنا شروع ہوگا نہ کرنا لوگوں میں فساد نہ ڈالنا بس ایک بات ذہن میں رکھ لو جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے ساتھ لگ گئی اور جس کو مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے لگایا اور جس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے لگا لیا ماں تو ہوتی تھی نہ وہ اپنا سینہ محبوب کے ساتھ لگاتی تھی محبوب کا سینہ بھی تو اپنے ساتھ چمٹا کے پھر سویا تو کرتی تھی لوریاں تو دیا کرتی تھی ان کا سینہ ان کے ساتھ ان کا سینہ ان کے ساتھ اب یہاں پھر میں ایک کلیہ پیش کرتا ہوں امام حکیم ترمزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نوادر الاصول دے اندر ایک بات تحریر فرمائی فرماندنے لم توجہ ہے ذرا اور یہی بات جوہر البحار کے اندر امام نبہانی رحمت اللہ علیہ نے بھی ذکر کی ہے یہی بات میں دو کتابوں کے حوالے سے یہ بات کرنے لگا ہوں فرماتے ہیں کہ زمین کا وہ حصہ زمین کا بولے سارے بولیے زمین کا وہ حصہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قدم ٹکاتے تھے کیا کرتے تھے قدم ٹکاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے وہ جگہ روشن ہو جاتے تھے نوادر الاصول امام حکیم ترمزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور جواہل البحار امام یوسف بن اسمائیل نبہانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ دونوں کے اندر بات موجود ہے زمین دعوی جتھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قدم رکھ دے سر فداعت تلکل وقع تو بے نور صلی اللہ علیہ وسلم زمین کا وہ ٹکڑا نور مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے روشن ہو جاتا تھا آپ کو خوشی ہوئی کوئی نہیں ہوئی زمین دے جڑے اسے ہوتے امام الانبیہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم لانا وہ تے روشن ہو جائے تے جس ماں نے اپنے سینے لائیا ہوئے اچھی بولو اچھی بولو جس ماں نے اپنے سینے لائیا ہوئے تے جس ماں نے صرف سینے لائیا ہے وہ دا کی مقام ہوئے گا تے سیدہ ایامنا طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ ناؤنا دا شانگی ہوئے گا چنا دے شک میں انور اندر ناؤ مینے ذلفتی چوٹی تو لے کے پیران دیا نمام ببارکان تاک میرے تیرے آقا امام الانبیہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما رہے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعاواں کر دینے پہ رب پنگ فیر لی یا اللہ میں نو بخش دے والے والے دہیا میرے ابا جان نو بخش دے میری امام جان نو بخش دے دعا کر اندر زلٹے وے امامی پاکے ابا بھی پاک نے امامی امان والی آنے ابا جان بھی امان والی نے کیوں اس واسطے انہا پشتان دے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا نور پاک جلوہ گھر رہے آئے انہا سلبان دے ویچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نور پاک جمگدہ رہے آئے انہا رحمہ دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نور پاک جمگدہ رہے آئے تے سمندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عام پر فرما رہے انہیں جلوہ فرما رہے انہیں اس واسطے اس ساریاں جگہ جڑیاں پاک نے یہ تھے کوئی شرک دا شائبہ نہیں یہ تھے کسی اوہر شہدہ شائبہ نہیں جڑا اللہ نو پسند نہ ہوئے میری اللہ نے انہ ساریاں نو ایمان عطا کیتا ہے اس سے واسطے عزیز صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدت سیدہ پاک دی بارگج پیش کرنے انہیں آ اے سیدہ یامنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو آٹے ورگی تھے ماں خدا دی خدا ہی وجہ ہے ہی کوئی نہیں کی خیالیں دی بولو کسے دی لاتری نکڑا ہے پنجا کروڑ دی پندرہ وی پلاڑ لے لے پنجا سٹھ کوٹھیاں بنا لے بنگلے بنا لے گڑھیاں لے لے لینڈ کروزاں لے لے امہ جنو آگے سارے مبارکان دے دیں ماشاءاللہ تو آٹے پتر دی لاتری نکلی جی ہمیں مثال دیکھے لگاں کال سمجھان تو آڑی لاتری نکڑے پنجا کروڑ رپی بھلے 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 امہ جی آن دینے آہ خیار مبارک جی اے باس اللہ دی دینے جی کی آن دینے اللہ دی دینے اللہ دی اتائے جی امہ جی تو آڑی والا پنجا کروڑ آ جائے تیہان دیو اللہ دی دینے تی جنہ دے پتر دے سیروتے اللہ تعالیٰ نے شفاعتِ کمرہ دا تائی سجایا ہے جنہ دے پتر دے سیروتے اللہ تعالیٰ نے ختمِ نبو عددہ تائی سجایا ہے انہاں مہ پیاندہ کی شان ہوئے گا انہاں مہ پیاندہ کی عزت ہوئے گی انہاں مہ پیاندہ میری اللہ نے کی عظمتان دے تاج عطا فرمائے ہونگے یہ دے واستے سلامی عقیدت پیش کر لئیے او درود تجھے پہ بھی آمینہ تیرے چاند پر بھی سلام ہو او درود تجھے پہ بھی آمینہ تیرے چاند پر بھی سلام ہو مل کے درہا کہا دیو جڑے پڑھ سک دیو او درود تجھے پہ بھی آمینہ تیرے چاند پر بھی سلام ہو او درود تجھے پہ بھی آمینہ تیرے چاند پر بھی سلام ہو اے امہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیری گود کتنی عظیم ہے ملا جسے